السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اولاد نرینہ کے لیے یعنی بیٹے کی پیدائش کے لیے ایک بہت مجرب اور زود اثر وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے یہاں اولاد نرینہ پیدا ہو یا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو یہ ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ ہمارا کم از کم ایک بیٹا ضرور ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم لاکھوں جتن کرتے ہیں پیروں فقیروں کے درو پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں تعویز گنڈے لٹکاتے ہیں ترہ ترہ کے ٹوٹ کے آزماتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی دکھی بات تو یہ ہے کہ کئی بےوقوف لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر بچوں سمید گھر سے باہر نکال دیتے ہیں جو بہت بڑی گریوی حرکت ہیں دیکھیں ایک بات اچھی طرح آپ اپنے دماغوں میں ڈال لیجئے کہ چاہیں آپ کے یہاں بیٹا آئے یا بیٹی آئے اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ کا نظام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے لہذا بیٹی کی پیدائش کے لیے صرف عورت کو قصور وار ماننا یا عورت کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ بہت بڑی جہالت اور عالی درجے کی ہماقت ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے واضح طور پر قرآن عظیم کے اندر بیان فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے لہذا چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو خوشی خوشی اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر ہمیں اور آپ کو قبول کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں اولاد نرینہ پیدا ہو یا کئی بیٹیاں آپ کے یہاں آ چکی ہیں کئی بیٹیاں آپ کے یہاں پیدا ہو چکی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بار اللہ عز و جل آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ دھیان سے سنیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا اب آپ کو کرنا کیا ہے تو کرنا یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی حاملہ ہو جائیں حمل قرار پا جائے پرگنٹ ہو جائیں اس کے بعد ہر نماز کے بعد اور باوضو سوتے ہوئے آپ کو اور آپ کی بیوی کو آپ کی اہلیہ کو سورہ مریم کا پہلا رکو سورہ مریم سولوے پارے کے شروع میں ہے اس کا پہلا رکو آپ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ اول و آخر سات سات مرتبہ دروشریف بھی پڑھنا ہے جو بھی دروشریف آپ کو یاد ہو پہلے سات مرتبہ دروشریف پڑھنے اس کے بعد سورہ مریم کا پہلا رکو پڑھیں اس کے بعد پھر سات مرتبہ اور دروشریف پڑھنے اس طرح آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو سورہ مریم کا پہلا رکو پڑھنے کا احتمام و انسرام کرنا ہے اس کے علاوہ ایک کام آپ کو اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی پرگنٹ ہو جائیں حاملہ ہو جائیں تو اس کے بعد چلتے پھرتے ہوئے وضو بے وضو جب آپ کو یاد آئے تب ہر نماز کے بعد آپ کو چھوٹا سا ورد اور کرنا ہے اور وہ ورد یہ ہے کہ رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارسین یہ چھوٹا سا ورد ہے اس کو حسن نیت سے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعا کی مقبولیت پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس کو انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس ورد کی برکت سے سورہ مریم کے پہلے رکوع کے تلاوت کی برکت سے آپ کے یہاں اللہ تبارک و تعالی بیٹا ہی پیدا فرمائے گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے لازمی شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت